بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ریسٹوریشن آف پینشن آپ کی پینشن کیسے بہال ہوتی ہے آپ کی پینشن کیسے ڈبل ہوتی ہے کون سی ایج میں آپ کی پینشن ڈبل ہوگی آج کی ویڈیو میں یہ تمام چیزیں ڈسکس کریں گے اکثر بزرگوں کے یہ میسیجز آتے ہیں اور ان کے علم میں نہیں ہوتا کہ ہماری کون سی ایج کو پینشن انکریز ہوگی اور ڈبل ہو جائے گی اسٹی میٹر لگایا جاتا ہے خود سے اندازہ لگایا جاتا ہے جب ہم اسی سال کی ایج میں ہو جائیں گے تب ہماری پینشن انکریز ہوگی یا ہم ستر سال سے باب ہو جائیں گے تب ہماری پینشن انکریز ہو جائے گی تو اندازوں کی بیس پہ اسٹی میٹر لگایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ان کے کئی بزرگوں کے علمیں بھی نہیں ہوتا کہ وہ ان کی کون سی ایرز میں جا کے ان کی پینشن ڈبل ہو جائے گی بیٹھے ہوتے ہیں اور ریٹائرمنٹ کا دوریشن دونوں کا سیم ہوتا ہے اور اپنے کلیگ کی پینشن دیکھتے ہیں تو ان کی پینشن ان سے ڈبل ہوتی ہے اور خود کی پینشن کم ہوتی ہے تو اتنا بڑا فرق دیکھ کے وہ اس وقت پھر ایکشن لیتے ہیں اور اس وقت پھر ان کو تمام کے تمام ڈیوز تو مل جاتے ہیں لیکن اس میں بڑے پرسیجر سے گزرنا پڑتا ہے تو ریسٹوریشن پینشن کے آپ کی پینشن جب ریٹائرمنٹ ہوتے ہیں تو اس وقت کون سے کتنے سال لگیں گے جب آپ کی پینشن ڈبل ہو جائے گی ایکچولی جب آپ ریٹائرمنٹ لیتے ہیں حکومت کے انڈر آپ جوب کرتے ہیں اور حکومت آپ کو پینشن دیتی ہے تو سکسٹی فائی پرسینٹ آپ کو پینشن پروائیڈ کی جاتی ہے اور تقریباً تھرٹی فائی پرسینٹ آپ کا ریزرب رکھا جاتا ہے اکاؤنٹ میں اور اگر آپ کی ریٹائرمنٹ ارلی ایج میں ہو جاتی ہے فار اگزمپل فورٹی یئرز میں ہو جاتی ہے بیس سے پچیس سال کے عرصے میں آپ کی پینشن ڈبل ہوگی لیکن اگر آپ کی ریٹائرمنٹ ساٹھ سال میں ہوتی ہے ستر سال کی ایج میں آپ ریٹائرمنٹ لیتے ہیں اس وقت آپ کی دبل پینشن ارلی ایرز میں ہو جاتی ہے تقریباً دس سال کے اندر آپ کی پینشن ڈبل ہو جاتی ہے ٹیبلز ہے حکومت کا ایک فارمٹس ہے انیس سو چھہاسی میں جو ریٹائرمنٹس ہوئے ان کے لیے الگ ہے اور انیس دو ہزار ایک میں ایک کے بعد جو ریٹائرمنٹس ہوئے ان کے لیے ایک لگ پر فارما ہے اس ٹیبل کے اندر ایج آپ کی دی ہوتی ہے بیس سال سے لے کر اسی سال کے جو ورکنگ کی ہوتی ہے اگر کسی نے بیس سال جوب کی ہے یا اسی سال جوب کی ہے اور ریٹائرمنٹس لی ہے تو یہ تمام کا تمام فارمٹس بنا ہوتا ہے اس کے علاوہ نمبر سوف یئرز پرچیز جو آپ نے نمبر سوف یئرز وہاں پر پرچیز کی ہیں ان کا ایک ٹیبلٹ ہوتا ہے اس کے تھرو آپ آسانی سے اپنی کیلکولیشن کر سکیں گے اور آپ گھر بیٹھے اپنی کیلکولیشن کے تھرو پتہ چل سکے گا آپ کو کہ کون سی یئرز میں آپ کو کوئی پینشن ڈبل ہوگی آپ کی اگر الیئر بیس پر ہوئی ہے تو آپ کی کون سی سن میں آپ کو پینشن ملے گی آپ کو اپنی سن کا پتہ چل جائے گا آپ کو ایک مکمل ڈیٹ کا اور یئرز کا پتہ چل جائے گا کون سی یئرز میں ہماری پینشن ڈبل ہو جائے گی تو ہم چلتے ہیں اپنی کمپیوٹر کی سکرین پر اور ناظرین ہم اپنی کمپیوٹر کی سکرین پر آگے ہیں اور یہاں پہ آپ کو دو ٹیبل نظر آ رہے ہوں گے اگر انیس سو چھاسی کے روٹائرمنٹس ہوئی ہے تو آپ کو اس ٹیبل کو فالو کرنا پڑے گا اگر دو ہزار ایک کے بعد آپ کی روٹائرمنٹ ہوئی ہے تو آپ کو اس ٹیبل کو فالو کرنا پڑے گا اب یہاں پہ ناظرین آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے روٹائرمنٹس ارلی یئرز میں لے لئی ہے فار اگزمپل آپ کی روٹائرمنٹس اکیس یئرز میں ہو گئی ہے تو اکیس یئرز کے سامنے آپ نے دیکھنا ہوگا آپ نے اپنی ایچ اکیس ہے آپ کی ایچ اب یہاں پہ ہم اس کو کیلکولیٹ کرنے سے پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ کے پاس روٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہونی چاہیے اور آپ کی ایج آپ کے پاس کیلکولیٹ ہونی چاہیے کہ آپ کی ایج کتنی تھی اور روٹائرمنٹس کون سے سن میں آپ کی روٹائرمنٹ ہوئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے اگر روٹائرمنٹس اکیس سال کی ایج میں ہماری روٹائرمنٹس ہو جاتی ہے تو اس وقت جو سن تھا وہ دو ہزار یہاں پہ میں دو ہزار دو تھا ٹھیک ہے اور ہماری جو روٹائرمنٹ ہے وہ اکیس سال میں ہو جاتی ہے اور اس کے سامنے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ نمبرس آف یئر جو پرچیز کی ہیں وہ تھرٹی نائن پوائنٹ سیون ہے اب پوائنٹ سیون آ گیا اس کا مطلب کہ یہاں پہ ہم فوٹی لکھیں گے کیونکہ اکاؤنٹنگ رول کے مطابق جب پوائنٹ فائی آ جاتا ہے اس کے بعد آہ فائی پوائنٹ کا اضافہ ہو جاتا ہے اور فوٹی آہ اماؤنٹ لکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم فوٹی لکھیں گے اس کا مطلب کہ دو ہزار بیس میں اگر روٹائرمنٹ ہوئی ہے تو فوٹی ہم نے یہاں پہ لکھا اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ڈیٹ آئی کہ دو ہزار بٹالیس میں آپ کی پینشن ڈبر ہوگی یہ وہ لوگ ہیں جو ارلی یئرز میں اپنی روٹائرمنٹ لے لیتے ہیں اس لیے ان کو دیر سے ڈبل پینشن ملتی ہے اب وہ لوگ دیکھتے ہیں جو دیر سے پوائنٹ روٹائرمنٹ لیتے ہیں فار ایزمپل وہ ساٹھ سال کی ایج میں روٹائرمنٹ لیتے ہیں یا ستر سال کی ایج میں روٹائرمنٹ لیتے ہیں تو ان کو کتنے یئرز میں ان کی پینشن ڈبل ہو جائے گی ہم اس کو کرتے ہیں جی ساٹھ سال کی ایج میں اگر ہماری روٹائرمنٹ ہوتی ہے تو اس وقت ہماری جو روٹائرمنٹ سن تھا وہ دو ہزار دو تھا تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ساٹھ سال کی ایج میں ہماری روٹائرمنٹ کے سامنے بارہ لکھا آرہا ہے پوائنٹ تری اس لیے ہم صرف بارہ یہاں پہ لکھیں گے تو ہمیں دو ہزار چودہ میں ہماری پینشن ڈبل ہو جائے گی دو ہزار چودہ میں ہماری پینشن ڈبل ہو جائے گی کیونکہ ہماری روٹائرمنٹ دو ہزار دو میں ہوئی ہے اور بارہ سال کے عرصے کے بعد ہماری پینشن ڈبل ہو جائے گی دو ہزار چودہ میں ہماری پینشن ڈبل ہو جائے گی تو یہ ایک مکمل پروسیجرز ہے آپ بھی اپنی پینشن کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اگر ہماری روٹائرمنٹس تھرٹی یئرز کو ہوتی ہے تو یہاں پہ تھرٹی کے سامنے دیکھ رہا ہے ہم نے کالم تھرٹی ٹو پوائنٹ ایٹ ہے اس کا ہمارے کلب یہاں پہ ہم تھرٹی تھری انٹر کریں گے تو یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ دو ہزار پچیس میں ہماری پینشن ڈبل ہو گی آپ نے یہاں پہ رٹائرمنٹس لکھنی ہے کہ رٹائرمنٹس سن لکھنا ہے اوپر جس سن میں آپ کی رٹائرمنٹس ہوئی ہے وہ سن آپ نے اوپر لکھنا ہے اگر دو ہزار دس میں آپ کی رٹائرمنٹ ہوئی ہے تو اس صورت میں اگر آپ نے ساٹھ سال کی جوب کی ہے تو یہاں پہ ہم بارہ لکھیں گے اس کا مطلب دو ہزار بائس میں ہماری پینشن ڈبل ہو جائے گی لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ